زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہوگی غازہ پٹی اسرائیل نے بلکل ساپ کر دیا ہے ہماس اور غازہ پٹی کا وجود پوری طرح سے اسرائیل ختم کر دے گا لگ بگ 21 لاکھ کی آوادی والا غازہ پٹی اس وقت اسرائیلی سینہ کے بہت سٹیگ اور قوپناک حملوں کا سامنا کر رہا ہے اسرائیل کی وائیو سینہ کے ہوای حملوں اور مسائل حملوں نے ہماس کے دو ٹاپ کمانڈر اور ان کے پریواروں کو پچھلے اٹھارہ گھنٹوں میں مار ڈالا ہے اسرائیل نے ایک تالیس کلومیٹر لمبی اور دس کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں سات سو سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کی ہیں اسرائیل حماس کے چیتھڑے اڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے اب تک فلسطین کے بارہ سلوپ مارے گئے ہیں جبکہ حماس کے پندرہ سو سے زیادہ لڑاکوں کو اسرائیل نے بھون ڈالا ہے پھل ملا کر غازہ پٹی میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ بری طرح سے کھائل ہیں لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل اب جو کرنے جا رہا ہے اسے دیکھ کر مسلم دیشوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیالنٹ نے صاف آدیش دے دیئے ہیں حماس کا ایک بھی چرمپنتی بچنا نہیں چاہیے اب غازہ پٹی زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہونی چاہیے حماس پر ایک سو اسی ڈگری والے حملے شروع اسرائیل سینہ چار دن بعد بھی غازہ پٹی میں اپنے ایک لاکھ سینیفوں کو نہیں بیج رہی بلکہ غازہ پٹی میں کھڑی حماس کی امارتوں کو اسرائیلی ائر فورس نشانہ بنا رہی ہے اگر آپ اس اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تصفیر کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گی زمین پر کھڑی حماس کی امارتوں کو 90 ڈگری والی مارتے سمجھئے لیکن جیسے ہی اسرائیل کے 180 ڈگری والے ہوای اور مسائل حملے حماس کی امارتوں پر ہوتے ہیں 90 ڈگری والی حماس کی امارتیں زمین پر چاروں کھانے چھت ہو جاتی ہیں اس لئے اسرائیل کہہ رہے کہ حماس کی ہر امارت کو زمین پر 180 ڈگری میں بچھا رہے ہیں انہیں تبھا کر رہے ہیں اسرائیل کا خونی آدیش حماس کا سربناش غازہ پٹی میں اسرائیل نے بھیانک غدر مچانا شروع کر دیا ہے حماس کے کمانڈر اور چرمپنتیوں کو چون چون کر اس وقت اسرائیل کی سپیشل فورس مار رہی ہے حالات یہ ہے کہ غازہ پٹی اس وقت پرتوی کا نرک بن چکا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیالنٹ نے اسرائیلی سینی کو کچھ ساف آدیش دے دیے ہیں کہ غازہ پٹی کو اس طرح سے تبھا کرو کہ مڈلی اسٹ میں غازہ پٹی کی پہچان ہی ختم ہو جائے اسرائیلی بائی حسینہ اور سپیشل فورس نے حماس کے کئی ٹاپ کمانڈروں کو مار ڈالا ہے پندرہ سو سے زیادہ حماس کے لڑاکے صرف چار دن میں مارے جا چکے ہیں حماس کی عمارتوں کو بھی چن چن کر تبھا کر رہا ہے خبر آ رہی ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی بمباری زور شور سے جاری ہے اسرائیلی بائی حسینہ نے تازہ جانکاری میں کہا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ نے غازہ میں ایک اسلامیک یونیورسٹی پر بمباری کی اسلامیک یونیورسٹی کو تبھا کرنے کا یہ ویڈیو اسرائیلی بائی حسینہ نے خود جاری کیا ہے ذرا دیکھئے حماس پر 180 ڈگری والے حملے شروع اسرائیل نے غازہ پٹی پر تُفھانی حملہ اور تیج کر دیا ہے اسرائیلی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی کے اسلامیک یونیورسٹی میں حماس کے انجینئروں کو ٹریننگ دی جاتے تھے اس لیے اسلامیک یونیورسٹی میں بھائیانک بمباری کی گئی ہے اسرائیلی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ غازہ پٹی میں موجود اسلامیک یونیورسٹی میں حماس کی ایک راجنیتی کورسین نے ایک آئی کام کر رہی تھی جسے تبھا کر دیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل حماس کو کس طرح سے مٹیا میٹ کر رہا ہے اسرائیل دیفنس فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے راتنیتک بیورو کے ایک ٹופ کمانڈر اور حماس کے راشجے سمند منترالے کے پرمک کو مار ڈالا ہے حماس کے پہلے کمانڈر کا نام زکریہ ابو میمر ہے جبکہ مارے گئے حماس کے دوسرے ٹاپ کمانڈر کا نام جواد ابو شمالہ ہے اس بیچ اسرائیل نے حماس کے ملٹری ونگ القاسم کے سپریم کمانڈر محمد دیف کے رشتہ داروں کے گھر پر بھی بمباری کی ہے ٹائمز آف اسرائیل میں چھپی خبر کے مطابق ان حملوں میں حماس ملٹری کمانڈر کے بھائی بھتیجے اور پوٹی کی جان گئی ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے حماس کے چار سو پچھتر راکٹ سسٹم اور تہتر کمانڈ سینٹر بھی دھونست کر دیئے ہیں یہاں تک کہ غازہ پٹی میں موجود اسلامیک یونیورسٹی کو بھی اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے اسرائیل پورے غازہ پٹی کو زمین کے نیچے دفن کر دینا چاہتا ہے اور اس لئے حماس کی سبھی مارتوں کو گراتے ہوئے ایک سو اسی ڈگری زمین پر گرائے جا رہا ہے حماس کو اسرائیل کے حملوں میں بھاری نقصان ہوا ہے فلسطین کے ہزاروں ناغری گھائل ہوئے اور مارے جا رہے ہیں اسرائیل نے غازہ میں ایسا گدر مچایا ہے 21 لاکھ سے زیادہ آبادی والے غازہ سے لوگ بھاگنے لگے ہیں اس بیچ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے رکشہ منتری سپیشل پورس کو کھلی چھوٹ دے رہے اور کہہ دیا ہے کہ حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرو لیکن حماس کو ہمیشہ کے لیے ساف کر دو اسرائیل کے رکشہ منتری یورپ گیلنٹ نے ساف کہا ہے کہ ہم نے حماس کے علاقوں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اب ہم حماس پر پور حملہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری نے ساف کہا غازہ کبھی بھی اس تیتی میں واپس نہیں آئے گا جیسا وہ تھا گیلنٹ نے اسرائیلی سینیکوں سے کہا ہے کہ آپ غازہ کو پوری طرح سے بدلنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور آپ اسے بدل دیجئے ٹائمز آف اسرائیل نے ایک رپورٹ میں ایک گیلنٹ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ گیلنٹ نے کہا ہماس نے جو سوچا تھا ہم وہی کریں گے اور سب کچھ 180 ڈگری بدل جائے گا اسرائیل کے رکشہ منتری یورپ گیلنٹ نے ساف کر دیا ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فور سے جب ہماس پر انتیم حملہ کرنے جا رہے ہیں اسی لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے گازہ پٹی اور ہماس کے لیے بھائیانک ہو سکتے ہیں اسرائیل نے ساف کر دیا ہے کہ گازہ پٹی میں یدھ کئی مہینوں تک چل سکتا ہے The Times of Israel کے ایک رپورٹ کے انصار اسرائیل نے سینہ کو آدھیج دے دیا ہے جہاں بھی ہماس کے چرمپن تھی اور مددگار ملے انہیں ترنت جان سے مار دو کل ملا کر پورا گازہ خون کے آنسوں رو رہا ہے اب دیکھنا ہوگا ہماس کب تک اسرائیل سے مقابلہ کر پاتا ہے موسیقی